ہم لادلہ پن نہیں دکھا رہے نہ ہمارا کوئی دیکھے گا مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی انصاف دینا چاہتا ہے تو جس طرح ہم بری ہوئے ہیں سات آٹھ سال بعد تو کیا یہ ہمارے لیے کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ جو ہماری کیمپین ہمارے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے کی گئی اداروں میں بیٹھ کے لوگوں نے کی آج اس پہ کوئی لبکشائی کی جائے کہ یہ ظلم ان کے ساتھ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوتا رہا جو لوگ آج سے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے وہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ سے خموش کیوں ہیں ان کی خموشی بتاتی ہے کہ جو ان کی بلیک میلنگ کی جو اداروں کو دباؤں میں لانے کی جو وہ ضرورت کے تحت وہ گفتگو کرتے تھے کیا وہ پوری ہو گئی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ وہ مت دعوت دیں جو خود کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں ہم آئین قانون کی بالہ دستی پہ یقین رکھتے ہیں اور جس کی جدو جہد مسلم لیگ نون نے کی اور آج اداروں کے اندر وہ ایک سوچ پیدا ہو چکی ہے تو اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نو دس مئی کے پاکستان کے اندر جرم کرنے والوں کو سزا نہیں دینا تو پھر جو ایک طاقتور ادارے کے اندر جو لوگوں کو سزا دی گئی درجن سے زائد لوگوں کو یا ایک دوسرے ادارے کے اندر آڈیو جس کی آئی تھی وہ آڈیو بیس یا دیگر ایشوز پر جس کو نوٹس کیا گیا ہے پھر وہ بھی واپس لے لینا چاہیے اور اگر کرنا ہے اعتصاب تو پھر اس سب کے ساتھ ایکول ٹریٹ ہونا چاہیے پھر کیا بندیال صاحب کی آڈیو مظرحام پہ نہیں آئی تھی ان کی ساسوبان کی اور کیا پھر اسی طرح ہوا نہیں ہے اور کیا ساکب نصار کے بیٹے کی آڈیو نہیں آئی تھی کیا اس پر بھی ڈالو یہ پروگرام ہے اور کیا جس کو نوٹس ہوا آلہ عدلیہ کے ایک آلہ شخص کو کیا اس کی جو آڈیو سامنے آئی تھی کیا مین اسی طرح آڈیو کے مطابق اس پر عمل نہیں ہوا اور کیا اگر نوٹس ہوتا ہے کہ آڈیو کہاں سے لیک ہوتی ہیں تو وہ تو اپنی جگہ دروست ہے مگر کیا جسٹس ملک قیوم قیوم ملک صاحب جو تھے ان کی جو آڈیو آئی تھی اس پر یقین نہیں کیا گیا تھا اور اس آڈیو پر کو بیس بنا کے سزا نہیں دی گئی تھی اور سزائیں ختم نہیں کی گئی تھی یہ کیا طریقہ ہے کہ اپنی مرضی کی چیزوں کو آپ کہیں کہ یہ دروست ہے اور جو آپ کی مرضی کی چیزیں نہیں ہوں گی جو آپ کو لادلہ نہیں ہوگا آپ اس پر ایکشن نہیں لیں گے تو میری آداروں میں بیٹھی اللہ شخصیات سے گزارش ہے کہ پاکستان کے آئین قانون کو مقدم جانا جانا چاہیے اور یہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی آدارے میں بیٹھ کے کوئی شخص کوئی شخصیت یہ کہے کہ فرامہ معصوم ہے good to see you کو کہے اور ہمیں کہے یہ سیسیلین مافیا ہے ہمیں اگر کوئی انصاف ہم لادلہ پن نہیں دکھا رہے نہ ہمارا کوئی دیکھے گا مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی انصاف دینا چاہتا ہے تو جس طرح ہم بری ہوئے ہیں سات آٹھ سال بعد تو کیا یہ ہمارے لیے کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ جو ہماری کیمپین ہمارے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے کی گئی اداروں میں بیٹھ کے لوگوں نے کی آج اس پہ کوئی لبکشائی کی جائے کہ یہ ظلم ان کے ساتھ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوتا رہا نواشی معصوم ہے ظلفکار علی بھٹو معصوم تھا یہ آج کہنا چاہیے کیونکہ یہ باتیں لوگوں ان لوگوں کے لیے کہی جاری ہیں جنہوں نے پاکستان کی اینڈ سے اینڈ بجا دی مگر جنہوں نے پاکستان کے اندر دفاعی ان کے اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھی اس کو پھانسی چڑھا دیا اور جس نے عملا پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا اس کو ہائی جیکر بنا دیا اور یہ چیزیں اگر اداروں میں بیٹھے لوگ نوٹس نہیں کریں گے تو پاکستانی عوام میں ایک غیر یقینی ایک اس طرح کی تقسیم ہو جائے گی جو پاکستان متحمل نہیں ہے تو میری آخر میں یہ گزارش ہوگی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں پچھلے دو چار دن سے کہ فلان اتحاد فلان سے فلان اتحاد فلان سے کہا جا ہم تو خوشی بنا رہے ہیں اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ باقی جماعتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے تو ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مسلم لیگ نے ہمیشہ ہمیشہ وہ دوہزار تیرہ ہو وہ نائنٹی سیون ہو وہ نائنٹی کی دہائی ہو اس میں مسلم لیگ نون نے دو تہائی اکثریت سنگل مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ حاصل کی اس طفعہ بھی انشاءاللہ اتحادہ ہم دو تہائی اکثریت لیں گے ہمیں خوشی ہے خاص طور پر پنجاب بھر میں کہ ہر جماعت اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کی خواہش کرنا شروع کر دی ہے ہمیں خوشی ہے کہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے وہ لڑیں پنجاب میں ہم کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کر رہے جو آئی بی بی کے ساتھ باتشیت چل رہی ہے اس پر کیا پیشت تب تک ہوئی ہے آپ نے تو دو ٹوک ایک علانسہ کر دیا ہے تو اس پر کیا فردر ہوگا کیونکہ سیٹ ایڈیسمنٹ کی بات ہو رہی تھی کافلی کے ساتھ بھی آلماس معاملات تیہ ہیں سالک سین کا اس حوالے سے بقاعدہ وہ بیان بھی آ چکا ہوا ہے جس بیان کو آپ کوٹ کر رہے ہیں سالک صاحب کے انہوں نے خود کہا کہ ہماری گپ شپ ہوئی ہے نواز شیف صاحب کی آمد پہ انہوں نے سیت کے حوالے سے پوچھا تھا تو ہمارا مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈیسمنٹ نہیں ہے تو بالکل میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں ان کے خیالات کو کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو سمجھتے تھے کہ دو تین سیٹوں پہ مگر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑتے ہیں لڑیں گے تو ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں ہر جماعت کو کرنا چاہیے اور جہاں تک استحقام پارٹی کا تلق ہے تو ہم کسی طور پر بھی استحقام پارٹی کے ساتھ پنجاب میں سیٹ ایڈیسمنٹ نہیں کرنے والے آپ نے اسیت کا نشانہ بنایا عدلیہ کو لیکن آپ نے کبھی اس کے اوپر اظہار نہیں کیا کیونکہ اس کی عدلیہ نے جو ایفتاد صرف ہے کہ قابل کو ہم نیاں صاحب کو بات آنے کی جازت دی اور بہت سارے کیسوں کے اندر میں نے کسی عدارے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا اور نہ ہم نے کبھی بھی پہلے بھی بنایا ہم عداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں ان کے خیالات پر ضرور لبکشائی کرتے ہیں ضرور بات کرتے ہیں میں نے تو بات کی ہے جو انہوں نے کہا تھا میں نے یہ بات کہی ہے کہ کسی مجرم کو جو سزا یافتہ ہو جس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہو اگر اس کو معصوم کہا جائے گا تو میں نے مطالبہ کیا ہے کہ ضلوفکار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل ہوا تھا اس پہ بھی یہ بات کہنی چاہیے میں نے کہا تھا کہ نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا نواز شریف نے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے سی پیک کا توفہ دیا اس کو تاہیات ناہل کر دیا اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کیونکہ اب تو وہ بھری بھی ہو چکے ہیں تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ اس وقت جن جن لوگوں نے منصوبہ بدی کی تھی جو جو ساکب نصار سے بندیال صاحب تک اور اگر لوگ اور فیض صاحب سے باجوا صاحب تک جو لوگ شامل تھے ان کو کاش نوٹرس ہوں ان کو کٹیرے میں لایا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے جو کہ ہم نے کی ہے اس کے بدلے جو ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے وہ ہمارے مطلق بھی دو الفاظ کہہ دیے جائیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں میں سے بھی کوئی نواز شریف کوئی ظلفکار یلی بھٹو پیدا ہو سکے اچھے سب آئی ٹی پی استقام پاکستان پارٹی تو یہ امیدیں لگا کے بیٹھی ہے کہ مسلم لیگ نون ہم سے کوئی ایڈجسمنٹ کرے گی کچھ ہمیں سیٹے دے گی جہانگی ترین صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں خود نہیں گیا مجھے خود نون لیگ کی قیادت نے پھون کر کے بلایا لیکن آج تو آپ نے ان کے سارے خواب توڑ دیا کہ ہم آپ سے تاز نہیں کرنے جارے دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی جماعت کو کسی دوسری جماعت سے امیدیں نہیں لگانی چاہیے ان کو ووٹر سے امیدیں لگانی چاہیے اور انتخابات میں اپنے حلقے کے ووٹر سپورٹر سے امیدیں رکھنی چاہیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت کسی دوسری جماعت سے امید لگا کے کہہ کے میں پارلیمان میں پہنچ جاؤں گی بہت شکریہ